پھر پرسنل لوگوں نے یعنی یہ بہت ضروری ہے اسلام یہی ہے کہ اگر میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں دو ڈیشے میری ٹیبل پر ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ میں ایک کھالوں ایک دے دوں اسلام یہی ہے یہی اسلام ہے یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں کھاتا رہوں اور دوسرا بھوکا مڑتا رہے پھر وہی ہے دیسی ہے مجھے سکیا عزیزان محمد سید مہدی بیرال علوم کہ جو بہت بڑے عالم دین گزرے جن کی امام جمانہ جلاللہ تعالیٰ پر جو سری امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا میں پہلے پڑھ چکا ہوں واقعات ان کے یہ واقعات میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن گفتگو آئی تو میں آپ کو اس طرف لے آیا کیونکہ جمعہ کا دن ہے ویسے بھی ظہور کا متوقع دن گزر گیا میں بھی غافل رہا میں آپ کو کیوں کہوں آپ نے ہوگا یقین اللہ یاد کیا ہوگا میں غافل رہا خود آج کیا جمعہ ہے اور امام نے ظہور کرنا تھا اور امام نے ظہور نہیں کیا سید جب نجف میں تھے تو ایک نجف کے آل عمدین کہتے ہیں میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا نوالہ میں نے اٹھایا تو دروازے پر دقل باب ہوا تو میں نے دیکھا جو آواز دے رہا ہے وہ سید کا غلام ہے تو میں نے کہا کیا ہوا آواز سید نے بلایا ہے میں فورا پہنچا جیسی سید نے مجھے دیکھا کہا کہ تم عجیب شخص ہو تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے فاکے کر رہا ہے کھجور کچھ دن سے وہ کرز کرتا تھا اس کو کھجور کرز پہ لے کے آتا تھا ادھار پہ لے کر آتا تھا آج اس کو وہ بھی نہیں ملا اور تم کھانا کھا رہے ہو اب یہ کہہ لیں گے کہ مجھے سید واقع معلوم نہیں تھا کہ وہ اگر معلوم ہوتا تو کافر ہو جاتے تھے یعنی اگر انسان کو پتا ہو کہ اس کے اطراف میں اس کے پڑوس میں اس کا کوئی رشتے دار پوک میں مشکل میں زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کیسے مسلمان ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم صبح بیدار ہو تو تمہیں عالم اسلام کی خبر ہو نہیں چاہیے اصلا یہ بیسکس ہیں یہ کوئی انفرا ٹیکنولوجی والی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے اصلا یہ بیسکس ہیں جو اصل میں ہٹ گئی ہیں ہمارے اندر سے تو کہا میں کیا کروں کہا یہ کھانا ہے یہ لے جاؤ کھانا دیا اور کہا یہ پیسے ہیں جب وہاں بیٹھنا تو رکھ دینا اور کہا ان سے کہنا میں آپ کا ہمسائہ ہوں میرا دل شاہ میں آج آپ کے ساتھ دوں یعنی اس کی عزت نفص بھی محفوظ رکھتا اللہ اکبر اللہ یعنی یہاں آدمی دیتا ہے جتاتا ہے چھپ چھپ کے بتاتا ہے چھپ چھپ کے بتاتا ہے یعنی یہ تو چھپ چھپ کے بتا رہا ہے وہ ہاں ہاں کہتے ہاں وہ کچھ ہم نے بھی دے دیا تھا بعض صدقے ایسے ہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو یعنی اس کی وجہ کیا ہے نفص سن رہا ہے کشابنے والوں نے اتنا دیا میں کیوں نہ بتاؤں میں کیوں نہ بتاؤں کیونکہ ہم نے معاملہ دنیا کے ساتھ کیا ہے خدا کے ساتھ کیا ہوتا تو شائل آیا میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاہ مانگا امام 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 نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے دیا کہا لے جاؤ پوچھنے والے نے پوچھا مولا سامنے سے دونی دیا کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں شربندگی محضور اللہ یعنی تھالیمات دیکھ رہے ہیں پھر وہ گیا کھانا لے کے گیا میں آپ کا مچھایا ہوں میرا دل چاہ آپ کے ساتھ کھانا کہوں گا جب اس نے کھانے کے تش سے اوپر سے وہ کپڑا اٹھایا جب اس نے کھانا دیکھا اس نے کہا یہ کھانا کسی بڑے سید عرب کا ہے یہ آپ کا کھانا نہیں ہے کہا میں نہیں کھانا جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں ماجرہ گیا ہے کہا ایسا ایسا ہے مجھے سید نے بیجا پرونے لگیا شخص کہہ رہا ہے کہ کچھ دن سے میرے ہم پاکر تھے اور میں کھجور لے رہا تھا آج دکان والے نے وہ بھی منع کر دیا لیکن یہ بات میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا یہ دیکھیں کیوں کیونکہ دیکھیں جب آن انسان ایک وادی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عالم اس کے بیے کھل جاتا ہے یہ ہے اصل میں کربلاج جانے مہدرم بہرحال میں مقادماتی گفتگوئی رہے گی آج ہمیں اصل میں اس وادی میں وارد ہونا ہے مقادماتی گفتگوئی رہا ہے مقادماتی گفتگوئی رہا ہے مقادماتی گفتگوی رہا ہے